دوڑی کموریا نے اپنی جان اس وقت خربان کی تھی جب وہ جوان تھے انہوں نے نظام کے دور حکومت میں زمینداروں کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتی ہوئے اپنی جان خربان کرتی ان خیالات کا اظہار ریاستی وزر داخلہ محمد محمد علی نے رویند ربھارٹی میں منقضہ جلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے جاریہ سال سے دوڑی کموریا کی یوم پیدائش اور یوم وفات دونوں تخاریت کو ریاستی طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے وزر موصوف نے کہا کہ دوڑی کموریا کا تعلق کروما کمیونٹی چرواہ خاندان سے ہے اور وزلے ورنگل کے گاؤں کا دیو ندیز سے تعلق رکھتے تھے آگے کہا کہ دوڑی کموریا کی خربانی تلنگانہ انخلابی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے وزر داخلہ نے کہا کہ کیسی آر کے قیادت میں ریاست تلنگانہ نے الہدہ ریاست حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی وزر آلہ کی متحرق قیادت میں ریاست تلنگانہ ہمارے جہ ترقی حاصل کر رہی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں سڑکیں پولے انڈر پیسجز کی تعمیر بی سی ایسی ایسٹی ریہائشی سکولز اور تمام ہوسٹلز میں بہترین سہولیات فراہم کی گئی تو میں تمام ہمارے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تلنگانہ بننا یقیناً بہت بڑی بات تھی بننے کے بعد جس طرح تلنگانہ طرف کر رہا ہے اور جس طرح تلنگانہ کے ساتھ سارے خاموں کے ساتھ جو انصاف کیا جا رہا ہے اس کی مثال اندوستان میں نہیں لیتی اس لئے آج خاص طرح میں قرمہ یادو اور مبراج کمیٹی کو دل کی غیرہ سے مبارک بات کرتا ہوں نگر ہمارے بھائی ساتھ جس طرح یہاں آپ سب کو ملکر بائٹ کر آج بٹے سیلویٹ کر رہے ہیں اس کے لئے دل کی غیرہوں سے سکھوں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ہمارے سیرنا سیادو صاحب ڈیٹیل میں آپ سے بات کر چکے ہمارے سیرنا سیادو صاحبی اور ڈیٹیل میں بات کر چکے لنچ کا ٹائپی ہو رہا ہے مجھے دو گنٹ کا وقت دیا گیا ہے میں ملے جنات کہتا ہوں میں پائنٹ میں بات کر رہا ہوں ڈیٹیل کی غیرہوں سے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ہمارے بھائی کی سیرنا سیادو صاحب جس طرح ہے اسی طرح محمود علی یادو صاحب بھی آپ کے ذات ہے ہمیشہ آپ کے شکل پر ہمیتھو بھی یہ نمائن تکی رہتے رہیں گے مجھے دو موقع دیا گیا اس کا شکریہ آدھت